آج یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگاؤں یہ بہت ہی مجرب ہے بہت ہی آزمودہ ہے اور بڑے بڑے بزرگان دین سے یہ ثابت ہے اور اس کے فائد بھی کسی قسم کی کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو نوکری کی ہو رشتے کی ہو شادی کی ہو کسی قسم کی بھی حاجت ہو مشکل ہو پہلے اس کو اپنے ایک سفید کاغذ پر لکھیں سفید کاغذ پر لکھیں لکھ کے اپنے پاس رکھیں پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ ہو کے یا جہاں گھر میں کہیں آسانی ہو اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے سورہ یسین شریف سے پہلے تین دفعہ ضرورت پاک پڑھیں اور سورہ یسین شریف شروع کریں پڑھنا شروع کریں یسین والقرآن الحکیم پڑھتے آئیں اور جس وقت اس موبین پہ پہنچیں یہ پہلی موبین ہے اس موبین پہ پہنچیں تو رک جائیں پھر درود پاک پڑھیں اور وہ جو پیپر جس میں آپ نے اپنی حاجت لکھی تھی اپنی مشکل لکھی تھی رشتے کی رکاوٹ تھی شادی کی رکاوٹ تھی یا جاب کا مسئلہ تھا وہ لکھا تھا اس دعا کو پڑھیں پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھ کے سورہ یسین دوبارہ شروع کریں یہاں سے لے کے پڑھنا شروع کریں پڑھتے پڑھتے پھر دوبارہ اس دوسری موبین پہ آ جائیں یہاں پہلے اس موبین پہ ہم نے ختم کیا تھا اب اس موبین پہ پہنچیں تو پھر درود پاک پڑھیں وہ اپنی دعا پڑھیں جو آپ نے سفید کاغذ پہ لکھی تھی پھر دعا پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھیں پھر سورہ یسین کو شروع کر لیں شروع سے شروع کر کے پھر پڑھنا شروع کریں اور اسی طرح پڑھتے آئیں اب اس موبین تک آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا اس کے بعد جو موبین آ رہے اس موبین پہ یہ جو موبین ہے اس پہ آپ رک جائیں پھر درود پاک پڑھیں پھر وہ دعا پڑھیں اور دعا پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھ کے پھر شروع سے سورہ یسین شریف شروع کریں اور پھر شروع کر کے آگے اسی طرح جو موبین آئے اس موبین پہ آپ یہ عمل پھر کریں اسی طرح سات مرتبہ بار بار آپ رپیٹ کریں بار بار سات مبینیں آئیں گے سورہ یسین شریف پہ اب ساتوں مبینوں پہ آپ نے اسی طرح درود پاک پڑھنا ہے وہ دعا کرنی ہے اور پھر جس وقت سورہ یسین شریف ختم ہو یہاں پہ آپ پہنچیں اب سورہ یسین شریف جب ختم ہو پھر درود پاک تین مرتبہ پڑھیں پھر وہ دعا آوزاری سے مانگیں تظروں سے مانگیں اور بار بار آپ پیپر سامنے نہ رکھیں اب ہاتھوں کو اٹھائیں بل کو چہرے کے سامنے لے آئیں اور درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے وہ دعا مانگیں ایک ہفتہ یہ عمل کر کے دیکھیں تجربہ کریں پوری یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کانفیڈنس سے جب اللہ رب العزت سے آپ اس طرح فجر کے بعد کوئی بھی مسئلہ سامنے رکھ کے یہ عمل کریں گے ہفتہ گزرے گا انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا بہت یعظمد ہے کر کے دیکھیں انشاءاللہ دعائیں دیں گے